شریعت نے حق مہر کی کوئی حد مقرر نہیں کیے بیجے جتنا مرضی ہو آپ یعنی ہزاروں تولے سونا بھی رکھ سکتے ہیں وہ یہ جو 32 روپے آٹھ آنے اور پتہ نہیں کون کون سے بنائے ہوئے ہیں اللہ معافی دی پتہ نہیں کہاں سے انہوں نے بنائے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نساء کے اندر آتا ہے کہ اگر تم نے سونا چاندی کا ڈھیر بھی دیا ہوا ہے نا کسی عورت کو حق مہر میں جب اس کو طلاق دو تو واپس نہ لو سونا چاندی کا ڈھیر یعنی کروڑوں روپے آج کے یہ بھی حق مہر ہو سکتا ہے صحیح مسلم میں حدیث ہے آپ مشکات میں جائیں نا دوسری جلد میں ایک چپٹر ہے کتاب النکاح کتاب النکاح چپٹر اس میں مشکات میں صحیح مسلم کے والے سے آپ کو حدیث مل جائے گی مہر والا پورا چپٹر ہے کتاب النکاح کیا تھا کہ نبیل اسلام کی بیٹیوں کا جو نبیل اسلام نے اپنی بیویوں کا جو حق مہر ہے نا وہ رکھا ہوا تھا ساڑھے بارہ آکیا ٹویل پوائنٹ فائیو آکیا اور ایک آکیا چالیس درم کے برابر ہوتا تھا تو ساڑھے بارہ آکیا کتنے بنے پانٹ سو درم نبیل اسلام کے زمانے میں آپ نے اپنے بیویوں کا حق مہر کتنا رکھا پانٹ سو درم کلکلیٹ کرنا پھر میں تو اٹھے پینا تھا وہ زمین نکلے گی پانٹ سو درم درم جو ہے نا اس وقت چاندی کا سکھا ہوتا تھا اور سونے کا سکھا ہوتا تھا دینار بیس درم جو ہے نا جی یہ بنتے تھے دو سو یعنی بیس دینار دو سو درم بنتے تھے دو سو درم یعنی دو سو چاندی کے کوئن ہو ان کی ورد اور بیس سونے کے کوئنس کی ورد برابر ہوتی تھی میں نے زکاة والے لیکچر میں مسئلہ نینٹی فائی بی میں بتایا بیس دینار پہ آدھا دینار زکاة ہوتی تھی بیس دینار آج کا بنتا ہے ساڑھے سات تولے سونا اور دو سو درم بنتے تھے ساڑھے باون تولے چاندی آج والی نہیں آج صرف سونا ہی چلے گا چاندی تو اب ڈی ویلیو ہو چکی ہے نا اس زمانے میں ساڑھے باون تولے چاندی ساڑھے سات تولے سونے کے برابر تھی تو دو سو درم برابر ہوتے تھے بیس دینار کے ٹھیک ہو گئی؟ یعنی ایک دینار میں بیس درم ہوا کرتے تھے اب پانٹ سو درم کتنے بنے؟ ساڑھے سات تولے سونا ملٹیپلائیڈ بائی ٹویل پوائنٹ فائیو اے ٹو پوائنٹ فائیو ٹو پوائنٹ فائیو کریں گے نا یہ تقریبا جناب پانے انیس تولے انیس تولے سونا بنتا ہے آئیت دا کنہ بڑھا؟ دس لاکھ سے زیادہ سر شریح اکمہر بنتا ہے یہ آپ کے بابوں نے آپ کو غلط پڑھایا ہے انہوں نے کتاب میں نہیں پڑھی بھی تھی ٹھیک ہے نا یہ بابوں میں ہے 32 روپے آٹھا نے کتابوں میں صحیح مسلم میں پانے انیس تولے سونا پانٹ سو درم بنتا ہے آپ کا یہ حکمہر دس لاکھ روپے یہ نبی علیہ السلام نے بیلیوں کو رکھا ہوا تھا کام کوئی کرنا چاہے اس کی مرضی آپ پبند نہیں کر سکتے وہ تو بہاری مسلم میں آتا ہے کوئی غریب آدمی تھا اس کے پاس کچھ بھی نہیں تھا قرآن پڑھنے کے وزی نکاح کر دیا تو صرف وہ عورت بھی راضی تھی نا وہ بھی تو پچاری غریب تھی نا وہ باملہ لاز ہے تو اس لئے حکمہر کی کوئی قرآن میں تو آیا جب دھیروں جب قرآن میں آیا کہ دھیروں دھیر آپ نے سونا چاندی کہ دھیر بھی دیئے ہوں تو واپس نہ لو تو صرف دھیر تو پھر میں تو آپ کو صرف یعنی آپ کو انیس تولے سونے کی بات کر رہا ہوں تو آپ تو انیس ہزار تولہ بھی دے رہے ہیں تو وہ بھی جائز ہے اپنے سٹیٹس کے مطابق رخوانا چاہیے حکمہر یہ یعنی لوگ عیب سمجھتے ہیں اس چیز کو نا حکمہر کو زیادہ لکھوا دیا جی وہ دیکھو جی زیادہ لکھوا دیتا ہے کاٹونا چاہیے دے اور بعض لوگ زیادہ اس لئے بھی لکھواتے ہیں تاکہ طلاق نہ ہو طلاق پھر بھی اور جانی ہوں دی ہے تو یہ دونوں طرف ایکسٹریم روئی ہیں حکمہر کا چپٹر مشکات میں پڑھ لیں تو اس کے اندر کوئی یعنی ایک بتائیں ہی گئی ہے کہ آپ نے اتنا ہی رکھنا ہے جتنا مرضی ہو